بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز زیادہ صرف ہو جائیں تو پھر آج ہم نہ کڑائی بنانے لگے ہیں کڑائی چکن کڑائی تو یہ دیکھیں پیاز ریڈ ہو رہے ہیں جب یہ زیادہ اور زیادہ صرف ہو جائیں گے تو اس میں میں یہ چکن ڈالوں گی چکن ڈالنے کے بعد پھر ہم یہ کیوز ڈالیں گے اس میں میں نے ٹماتر ادرگ لسن اور ہری میچ پیوری بنا کے گرین کار کے اس کو میں نے کیوز بنائے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو دیکھیں گے اس میں اب کون کون سے مسالے جائیں گے اس میں نمک ہردی کالی میچ گرم سالہ سشک دھنیاں ریڈ میچ اور سکی میتھی یہ اس کے انگیڈینٹس ہیں جو اس میں جائیں گے اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے پیاز تیار ہو گئے ہیں ریڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں اب چکن جائے گا ریڈ کریں گے ریڈ کریں گے اب چکو جائے ریڈ کریں گے لوگانگین لوگانگین چکو جائے ریڈ کریں گے موسیقی موسیقی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ذرا تھوڑی ریٹو ہو جائے سورک ہو جائے گا جب چکن اچھی طرح سے ہر اپنے خیار داشتا ہے ملتنی کسی دماغا کسی 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 ملتا ہے اب اس پہ میں نے یہ ڈککن دے دیا تھوڑا یہ گل بھی جائے گا اور تھوڑا یہ ریڈ ہو جائے گا جب بھون کے تو پھر جب میں اس میں مسالے ڈالوں گی تو پھر آپ کے ساتھ ملتے ہیں یہ گوشت بن گیا اب تو سوٹ گیا تھوڑا اب اس میں میں مسالہ جات شامل کرنے لگی ہوں پہلے میں نے یہ ادرک لسن اور ٹماٹر حریمیس کی پیوری بنائی تھی وہ ڈالی شامل کی ہے اب میں مرچے ہس بے زائقہ آپ نے اپنی مرچے کے مطابق چال لی ہے یہ ہس بی تھوڑا سا گرم سالہ کشا ہوا اور تھوڑا سا سابر سابر گرم سالے سے اس کیا بہت زیادہ زائقہ نکلے گا اور اس میں خوشت کے دنیاں تھوڑا سا اور نمک ہس بے ضرور ہے جس بھی آپ کی کوئنٹی کی ہوگی اس کے حساب سے اپنے نمک ڈالنا اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی یہ میں تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا پانی کھا کے پھر راہ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے مصال لے اور یہ ڈال جائیں سال کے ساتھ ہوت تو نگر مہنہیں موسیقی موسیقی موسیقی